یہ جب انسان گناہوں کی زندگی میں مبتلا رہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں وہ نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتیں دیتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس پر اچانک پکڑ آئی گی اور وہ پکڑ پھر خطرناک ہوگی خرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری بات ان پر سچ ہو جاتی ہے یعنی جن لوگوں پر انعام ہو رہا ہوتا ہے بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہاں جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور در حقیقت وہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سیڑھیاں چڑھا رہے ہیں اس کو محلت دے رہے ہیں تو عقل مند آدمی وہ ہیں کہ جو سمجھ جائے یہ بات تو قرآن اور حدیث نے بتا دی کہ اللہ کی نافرمانی سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو حکم دیکھ آپ کا محسن ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو کھلایا پلایا سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے وہ آپ کو ایک کام کرنے کا کہے مجھے ایک کام کرنے کا کہے میں اس کی مخالفت کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے ایسے ہو نہیں سکتا یہ فطرت کے خلاف بات ہے تو اس لئے ایک تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے یہی وجہ ہے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ اپنے نیک بندوں کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا پریشان کرتے رہتے ہیں وہ پریشانی کا مقصد کیا ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ دوبارہ پلٹ کر آ جائیں ایک آدمی گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو کر دور تک چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرضے میں مبتلا کر دیتے ہیں اب وہ جب مقروض ہوتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے یہی اللہ کو مطلوب تھا کہ یہ دوبارہ آئے پلٹ کر میری طرف اس کو بیمار کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ پلٹ کر آتا ہے کہ یا اللہ میں بیمار ہو گیا وہ مجھے شفاہ آتا کر دے اس کو اولاد کی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جن کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے قریب لاتے ہیں اور جو گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور کوئی پکڑ نہیں آ رہی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور جب ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے یہی فرق لکھا علماء نے کہ اگر کسی پر مسیبت اور پریشانی آئی اب آیا یہ پریشانی اس کے لئے خیر کا سبب ہے یا شر کا سبب ہے اس کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر اس پریشانی کی وجہ سے یہ اللہ کے قریب آیا ہے اس پریشانی کی وجہ سے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ پریشانی اس کے لئے خیر کیا پیغام لے کر آئی ہے اور اگر اس پریشانی اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ اللہ سے اور دور ہو گیا اس کا مطلب یہ پریشانی اس کے لئے اور بڑی مسیبت لے کر آئی ہے جیسے ہمارے ہاں بہت سارے جیسے زلزلہ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ زلزلے کے بعد پہلے سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے حضاب آتا ہے پکڑ آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہمارے لوگ بعض اوقات شکوے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کو میری نظر آگیا ہوں نعوذ باللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور نتیجے میں وہ مزید نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ میں اگر نافرمانی کروں گا دنیا کے سارے انسان اور جنات حدیث شریف میں آتا ہے سارے نیک بن جائیں تو میری ملک اور بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے دنیا کے سارے جنات اور انسان نافرمانی پر اتر آئیں میری بادشاہت سے ایک ذرہ کم نہیں کر سکتے